پردھان منتری نریندر موڈی کے مہراشت دورے آج پردھان منتری نریندر موڈی نے مہراشت سے اعلان کر دیا کہ بڑی پریقشہ کے لئے تیار ہیں وہ وپکش کے ہر راجنی تگوار کا مہتوڑ جواب دینے کو بھی تیار ہے موڈی آخر کیوں نریندر موڈی کے لئے پانچ راجیوں کے ویدان سبا چناؤ پرتشتہ کا پرشن بن گئے ہیں آئیے ہم آپ کو ہمارے اس سپیشل رپورٹ کے دورہ سمجھاتے ہیں کیا نئی پریقشہ میں پاس ہوں گے موڈی راہل کے داؤں سے کیسے نپتیں گے موڈی موڈی کا پلان چھڑا نیا گھماسان لوگ سبا چناؤ کے بعد نریندر موڈی کی بڑی پریقشہ پانچ راجیوں کے ویدان سبا چناؤ میں ہونی ہے وہی چناؤ جس میں بی جے پی کی جیت اور ہار پر وپکش کے بھوشی کی رن نیتی کی دشا اور دشا تیہ کرے گی اگر وپکش کی جیت ہوئی تو راہل کا کانفیڈنس اور بڑھے گا اگر بی جے پی کو جیت ملی تو موڈی کی ایمیج پر اٹھے سوالوں پر کچھ حد تک ویرام لگ جائے گا یہی وجہ ہے کہ بی جے پی اور کانگریس دونوں پورے ہومورک کے ساتھ فل ایکشن میں ہیں یعنی آنے والے کچھ مہینے بی جے پی اور کانگریس کے لیے بہت اہم ہوں گے ایسا کیوں اسے کانگریس اور گاندھی پریبار پر موڈی کے ڈیریکٹ اٹاک سے سمجھئے آج دیش کی سب سے بے ایمان اور سب سے برست کوئی پارٹی ہے تو وہ پارٹی کانگریس پارٹی ہے دیش کا سب سے برست پریبار کوئی ہے تو وہ کانگریس کا صاحب پریبار ہے آج نریندر موڈی نے مہاراشت کی دھرتی سے اپنی رن نیتی کا ٹریلر ریلیس کر دیا 22 منٹ میں بتا دیا کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے دیش کی دھرتی پر جا کر ان کے دیش بیروتی ایجنڈے سماج کو توڑنا دیش کو توڑنے کی بات کرنا بھارتی ہے سمسکرطی اور آستہ کا اپمان کرنا یہ وہ کانگریس ہے جسے ٹکڑے ٹکڑے گینگ اور اربن نقسل کے لوگ چلا رہے ہیں 32 منٹ کے بھاشر میں نریندر موڈی نے نو مددوں کو ہتھیار بنا کر پرہار کیا پہلا مددہ کسان دوسرا مددہ دلت تیسرا مددہ OBC چوتھا مددہ کانگریس پانچوہ مددہ ہندوتو چھٹا مددہ گڑپتی ساتوہ مددہ راشترباد آٹھوہ مددہ رشتہ چار نوہ مددہ گاندھی پریوار انہی نو مددوں پر موڈی نے راہل گاندھی کو گھیرا اور ویبکش کی رن نیتی پر ایک ایک کر بار کیا یہ وہی مددہ ہے جسے لے کر راہل گاندھی لگاتات نریندر موڈی کی نیتی اور نیت پر سوال اٹھاتے ہوئے سیدھا اٹیک کر رہے ہیں کیونکہ MSP پر قانونی گارنٹی کو لے کر کسان ناراض ہیں کیونکہ جاتیگت جن کرنا پر پچھڑوں کو ساتھ لانا چاہتی ہے کانگریس کیونکہ بی جے پی آرکشن ویروڈھی ہے والا کارڈ آم چناؤں میں چل گیا کیونکہ پانچ راجیوں میں ویدھان سبح چناؤں میں بی جے پی کو ہرانا ہے چناؤں میں نریندر موڈی جی کی کانفیڈنس کو انڈیا گٹ بندن نے ختم کر دیا آپ نے دیکھا ہوگا جو پہلے نریندر موڈی جی چھاتی پھیلا کے آتے تھے یادے آپ کو یوں آتے تھے ابھیوں آتے ہیں اور اور ہرائیا کس نے نہیں راہل گاندی نے نہیں 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 راہل گاندی نے نہیں کانگریس پارٹی کی وچار دھارہ نے انڈیا گٹ بندن کی وچار دھارہ نے محبت نے میں آپ کو سٹیٹ سے کھل کے بتا رہا ہوں ان کی سیلف کانفیڈنس کو ان کی سائیکولوجی کو ہم نے توڑ دیا ہے لوگزبہ میں نیتا وپکش راہل گاندی کے نام سے جڑا سرنیم دیش کو مہتمہ گاندی کی یاد دلاتا ہے راہل گاندی خود کو مہتمہ گاندی سے جوڑتے ہوئے موڈی اور آرسس کا عطیت یاد دلاتے ہیں آج نریندر موڈی نے راہل گاندی کا نام نہیں لیا لیکن راشتو پتاب مہتمہ گاندی کی وچار دھارہ اور کانگریس کی آئیڈیولوجی کا انتر سمجھا دیا پرثان مانترین مہریندر موڈی نے اپنے راجنی تکتیر سے کانگریس اور راہل پر ایک ساتھ کئی سارے نشانے سادھے موڈی وردہ میں بولے تو ان کے دماغ میں کئی تصویریں گھوم رہی تھی تصویر مسوی پر کانونی گارنٹی کی مانگ کو لے کر آندولن کر رہے کسانوں کی تصویر cji کے گھر گنپتی پوجہ میں جانے کو لے کر مچے سیاسی بواندر کی تصویر آرکشن اور جاتیگت جنگننا کو لے کر وپکش کے نیرٹیو کی تصویر امریکی دورے پر گئے راہل گاندی کے بھاشنوں تصویر پانچ راجیوں کے ویدھان سبھاد چناؤ بھلے ہی ابھی ہریانہ اور جمہو کشمیر میں چناؤ ہے مہاراشتر میں چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہونا ابھی باقی ہے لیکن موڈی نے مہاراشتر میں چناؤ کا ایجنڈا سٹ کر دیا آج جو کانگریز ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہ کانگریز نہیں ہے جس سے کبھی مہتما گاندی جی جی سے مہا پروش چھوڑے تھے آج کی کانگریز میں دیز بھکتی کی آتما دم توڑ چکی ہے آج کی کانگریز میں نفرت کا بھوٹ داکیل ہو گیا ہے موڈی نے پہلے راؤنڈ کے پلٹوار میں رہول گاندھی اور کانگریز پر نشانہ سادھا موڈی یہ نہیں رکھے ڈلی میں چیف جسٹس کے گھر گنپتی پوجا پر سوال اٹھانے والوں سے موڈی نے مہاراشتر میں جواب مانگا جس پارٹی میں ہماری آستھا اور سانسکرتی کا جراسہ بھی سممان ہوگا وہ پارٹی کبھی گنپتی پوجا کا بیروض نہیں کر سکتی لیکن آج کی کانگریس کو گنپتی پوجا سے بھی نفرت ہے اس لئے کانگریس پارٹی کو گنپتی پوجا سے بھی چیڑ ہے میں گنیس پوجن کار کے میں چلا گیا تو کانگریس کا تشتی کرن کا بھج جاگ اٹھا کانگریس گنپتی پوجا کا بیروض کرنے لگی اس تشتی کرن کے لئے کانگریس کچھ بھی کر رہی ہے آپ نے دیکھا آئے کرنا ٹکا میں تو کانگریس سرکار نے گنپتی بھپا کو ہی سلاکھوں کے پیشے ڈال دیا مہاراشتر میں گنپتی پوجا کا اتحاس مراثہ سامراج کے سنست پک چھترپتی شیواجی مہاراج مہاراشتر میں گھر گھر گنپتی کی پوجا ہوتی ہے موڈی نے گنپتی پوجا کے بہانے مہاراشتر کے سنٹیمنٹ کو چھونے کی کوشش تھی یہ بتاتے ہوئے کہ کانگریس تو گنپتی پوجا کے خلاف ہے راجنیت بلدوار کے پہلے راؤنڈ میں پر نریند موڈی نے کانگریس اور راحل گاندی کی خوٹ نکالی گنائی اور یہ خوٹ گناتے ہوئے چک راحل گاندی کی بدیش دورے سے لے گھر سی جے آئی کے گھر گنپتی پوجا میں شامل ہونے پر مچے راجنیت بوونڈر کے بیچے کی مائن سکتہ پرثان منتری نریند موڈی نے سمجھائی تو دوسرے راؤنڈ کے راجنیت پلٹ وار میں پرثان منتری نریند موڈی نے لوگ سبح میں نیتا بیپک شروع راہول گاندھی کی طرف سے اٹھائے گئے مددوں پر کاؤنٹر اٹاک کیا سب سے پہلے سنیئے کسانوں کو کانگریس سے ساوڈھان رہنے کے لیے موڈی نے کیوں کہا ایک ساوڈھانی بھی برطنی ہوگی جس کانگریس پارٹی اور اس کے دوستوں نے کسانوں کو اس حالت میں پہنچایا پر بات کیا ہمیں انہیں پھر موقع نہیں دینا ہے کیونکہ کانگریس کا ایک ہی مطلب ہے جوٹ سوخہ اور بے ایمانی انہوں نے تیلنگ میں چناؤ کے سمیق کسانوں سے لون مافی جیسے بڑے بڑے وعدے کی ہے لیکن جب ان کی سرکار بنی تو کسان لون مافی کے لیے بھٹک رہے ہے کوئی ان کی سننے والا نہیں ہے مہاراستر میں ہمیں ان کی دوکھے باجی سے بچ کر رہنا ہے اندریشوں میں موڈی کے ساتھ کیندری منتری جینت چودھری بھی موجود ہیں جینت چودھری انڈیے کا حصہ ہے اور بڑے جاٹ نیتہ ہیں ہریانہ میں جاٹ سماج کی ناراضگی کو دور کرنے موڈی موڈی نے جینت چودھری کو لے کر کیا کہا یہ ضرور سنی موڈی ہمارے بہت کرتے ہیں لیکن اس فرانس میں اگر بہت بڑا آئیوزن ہوا اس میں کیل کو لے کر ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے کاریگر اور ان لوگوں کو بھیجا گیا تھا اور اس میں بھارت نے بہت سارے ایوار اپنے نام کیے ہریانہ کے چناؤ بیجے پی کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ دس سالوں سے ہریانہ میں ڈبل انجن کی سرکار ہے سوال ہی ہے کہ ہریانہ میں بیجے پی کی ہیٹ ٹرک لگے گی یا پھر کانگریس کی واپسی ہے اگر کانگریس کی سطہ میں واپسی ہوئی تو بڑا OBC کو جان بجھ کر کے آگے نہیں بڑھنے دیا سرکاری سسٹم سے کانگریس کی اس دلیت پچھڑا بیروتی سوچ کو ختم کیا ہے پچھلے ایک سال کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ آج بشو کرمہ یوجنہ کا سب سے زیادہ لاب SC ST اور OBC سماج اٹھا رہا ہے